موسیقی لیکن اگر سود میں کسی بھی قسم کی انوالمنٹ ہے لکھنے میں یا گوا بننے میں یا کسی کو ترغیب دینے میں تو پھر اس کی تنخواہ حرام ہے حرام جب بھی کوئی کمائے گا تو ایک اصول یاد رکھیں اگر وہ رقم ایز ایٹ اس کے پاس پڑی بھی ہے تو اس سے کچھ بھی خریدنا جائز نہیں ہے اس کو صدقہ کرنا ہی ہے اور بغیر ثواب کی نیت سے لیکن اگر اس نے گناہ کر کے اس سے کوئی چیز خرید لی ہے کوئی پلوڈ خرید لیا مکان خرید لیا تو پھر وہ رقم اس کے ذمہ واجب لعدہ ہو گئی سمجھ رہے ہیں اب اگر وہ یہ نیت کر لے کہ یہ پلوڈ جو میں نے خریدا ہے یا کاروبار کے لیے جو چیزیں خریدی ہیں اس نے لیکوٹ شکل میں وہ رقم نہیں ہے بلکہ مال خرید لیا گودام کے لیے یا دکان خرید لی تو اب جو چیزیں جو استعمال ہو چکی ہے رقم تو پھر جو چیزیں آپ خرید چکے ہیں ان چیزوں کے بارے میں یہ نیت کریں عظم کریں دو آدمیوں کو گواہ بنائیں ریٹن میں لکھیں کہ یہ تمام چیزوں جتنے کی ہیں وہ رقم میرے ذمہ واجب العدہ ہے میں غریبوں اور مساکین پر وہ رقم صدقہ کروں گا اور کرنا شروع کر دے تو پھر وہ چیزوں کا استعمال حلال ہو جائے گا اس کے لیے بہت مشکل ہے بھائی تو پھر وہ چیزوں کا استعمال حلال ہوگا اور وہ کچھ نہ کچھ رقم اتنی کہ اس کی زندگی مرنے سے پہلے پہلے وہ تمام صدقہ ہو جائے جیسے آپ نے ایک کروڑ کا پلوٹ خریدا بینک کی آمدن سے غلط کیا آپ کو نہیں خریدنا چاہیے تھا لیکن اب خرید لیا تو وہ رقم آپ کی ہلاک ہو گئی جب کوئی چیز ہلاک ہوتی ہے تو آپ کے ذمہ میں آ جاتی ہے وہ تو اب آپ کے پاس دونوں حق ہیں یا تو یہ پلوٹ پورا صدقہ کر دیں یا یہ پلوٹ ایک کروڑ کا ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ ایک کروڑ روپے میرے ذمہ غریبوں کے لیے واجب العدا ہے میں غریبوں کا کیا ہوں مقروض ہوں کیونکہ یہ رقم میرے ذمہ صدقہ ہے تو پھر آپ گواہ بنائیں اور اس پہ لکھ بھی لیں ٹھیک ہے اور پھر آپ ایک اندازہ لگائیں کہ یار بیسے تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ایک اندازہ کہ میری زندگی میں اگر میں نورمل طریقے سے رہا تو میرے اببہ بھی اتنی سال میں چلے گئے تھے میرے دادا بھی چلے گئے تو میں بھی کوئی زیادہ اٹھا ساتھ ستر کے درمیان میں لگ رہا ہے کہ ٹہل جاؤں گا تو آپ نے کہا یار تو اتنے ہی رقم کم از کم ایک کرو روپے میں ستر سال ہونے سے پہلے پہلے کیا کرلوں گا صدقہ اور ہر مہینے شروع بھی کر دیں تو پھر وہ پلوٹ کا استعمال آپ کے لیے جائز ہو جائے گا پہلے سے اس نیت سے جوب کرنا جائز نہیں ہے کہ میں بینک سے ارننگ آئے گی تو میں بنگلے بناوں گا ڈیفینس میں چھے بنگلے جب بن جائیں گے تو پھر میں ان میں جا کے رہوں گا اور جو رقم میرے ذمہ والی بلدہ ہوئی ساٹھ سال میں میں اتار دوں گا یہ تو ہو گیا جس کا اس کی توبہ کا ایک آسانی کا اپشن ہے توبہ کا طریقہ کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے